پاکستان میں اس وقت فوجی ہائی کمانڈ کی تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پاکستان کے خلاف لائن آف کنٹرول پہ بلا اشتہال فائرنگ کا سلسلہ بڑھا دیا ہے اور ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس سے خطے میں ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے آج کی آخر اس کی وجہ کیا اور پاکستان کا جو رسپونس ہے اس حوالے سے آئیٹ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے اپنی انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کی اور انہیں بڑا واضح ایک پیغام دیا آئی ایس پی آر کے مطابق جناب پاکستان اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ اپنی پسند کے ٹائم اور جگہ پہ اس کی رسپونس دی جائے تو اس طرح سے جو حالات بن رہے ہیں ساؤت ایشیا میں دو نیوکلئر پاورز کے درمیان یہ کیسے آگے چل رہے ہیں اور اس میں ڈی ایسکلیشن کے کوئی چانس ہے یا فردر ایسکلیشن اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں عالمی برادری اس پہ کیا کہتی ہے سالسات ناظرین آج پارلیمنٹ میں اور وزیعہ کیبینٹ کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا پارلیمنٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ جناب تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کی اکانومی کی طرف جاری ہے اور کتنا ضروری تھا یہ تنخواہیں بڑھانا اس پہ بھی بات کریں گے اور یقیناً حکمران خاندان اور پاناما اور ان کے بیرون ملک اسحاص سے میں اپنے پینلس کا ناظرین آپ سے تعریف کروا دوں اسلام آباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پاکستان تحریک انصاف نائم الحق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے سیز زفر علی شاہ صاحب سابق سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے نظریاتی کارکن ہیں سب سے پرانے کارکن اس وقت نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے جب سب لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینیٹر سلیم مانویوالا صاحب چیرمن ہے سینیٹ فائننس کمیٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جیلسہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے یہ بتائیے گا کہ آج دیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں جس طرح بھارت بلاہ استیال فائرنگ کر رہے ہیں لو سی کی وائلیشن کر رہے ہیں ورکنگ باؤنڈری کی وائلیشن کر رہے ہیں اس سے خطے میں جنگ بھی ہو سکتی ہے میسج کیا ہو رہا ہے اور یہ فردر اسکلیشن کی طرف آپ چیزیں جاتا دیکھیں یا چیزیں ڈی اسکلیٹ بھی ہو سکتی ہیں جی جنرل جاویر شبکہی صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں دیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب بھارت جس طرح سے اسکلیٹ کرتا جا رہا ہے اس سے خطے میں ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ اسکلیشن آپ آئندہ دنوں میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا ڈی اسکلیشن کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے اسکلیشن جی آ رہی ہے جی جنرل صاحب اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو میں خیال یہ ہم آڈیو ایشو سورٹ آؤ کر لیں نعیم الحق صاحب یہی سوال میرا آپ سے دیفنس منسٹر نے آج یہ بھی ڈی جی ایم اوز کی بھی بات ہوئی اور اس میں بھی بڑا واضح بھارت کو پیغام دیا گیا کہ جناب ہم اپنے وقت کا تائین خود کریں گے جگہ کا خود کریں گے اور یہ حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اسکلیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا احساس ہے دیکھیں میرا خیال ہے یہ احساس دونوں ملکوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر پاکستان خودانہ خاصتہ پاکستان ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کا نقصان دونوں ملکوں کو تو پہنچے گا ہی مگر ہندوستان تباہ ہو جائے گا ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ہندوستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ایڈوانسٹ ہے اور ہمارا جو اصلی مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر پر ہندوستان کی افواج کے مظالم جو پچاس سال سے ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم لوگ فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کو کشمیر کمیٹی کا چیمن بنا کے تبلیغی دوروں پر باہر بھیجتے ہیں آج تک دھیلے کا کام نہیں کیا کشمیری کمیٹی نے ہر گورنمنٹ نے ان کو چیمن بنا دیا کشمیر کا قوض ایسے حل نہیں ہوگا کشمیری جو لیڈران ہیں کشمیری جو اپنی جنگِ آزادی جو جد و جہد کر رہے ہیں ہزاروں کشمیروں کو ہندوستان کی چھے لاکھ افواج جو اس وقت مقبوضہ کشمیر موجود ہیں انہوں نے ہزاروں کشمیروں کو شہید کیا ہے اور یہ شدت جو ہے بڑتی چلی جا رہی ہے ہندوستان میں یہ جو انٹیلیجنسی ہے اخبارات کے ایڈ چول پڑے اب وہ اس بات پر یقین رکھنے لگے ہیں کہ کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ کبھی نہیں ملائے جا سکتا کشمیریوں میں جو نفرت پیدا ہو گئی ہے وہ کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ ملائے کے لیے تیارے ہیں ہمیں چاہیے ہمارا تو ہے تو وزیر خارجہ نہیں ہے ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر خارجہ فل ٹائم اس مسئلے پر روشنی ڈالتا وہ ہے ہی نہیں ہمارا ہماری یہی نہیں پالیسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے ہندوستان یا افغانستان یا ایران کے حوالے سے تو یہ ضرورت اس بات کی ہے اس کو سنجیلی سے لیا جاہا ہے فورن پالیسی کا افغانستان ہے جلل جاوید اکسف کائی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بھارت کی اشتیال انگیزی سے خطہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے یہ چیزیں آپ فردر اسکلیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کہ کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے ڈی اسکلیٹ کرنے کے جی ڈی اسکلیٹ کرنے کے لیے تو جو اقدام جو آج نظر آیا کہ ڈی جی ایم اوز نے آپس میں ٹاک کی ہے جو کہ یویل میتھڈ ہے ڈی اسکلیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کی جاتی ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کے ان عظائم کا اور یہ کہ یہ جنگ کی طرف دکیلا جا رہا ہے تو ایک گریجویل اسکلیشن ہوئی ہے یعنی پہلے انہوں نے سمال آمز کے ساتھ فائر کرتے تھے پھر مارٹرز پہ گئے اب فیلڈ آٹلری بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ بھی فائرنگ کی گئی ہے اور نیکس ٹیپ کود بھی میڈیم آٹلری ہیوی آٹلری پھر اس کے بعد میزائلز پہ تک بات جا سکتی ہے اس لیے میرے خیال میں کہ اب یہ وقت ہے کہ اس وقت عالمی برادری کو اٹھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ حالات بہت کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں ابھی بہت عرصے کے بعد انہوں نے ہمارے نیلم روڈ پہ فائر کیا ہے نائنٹیز میں یہ فائر کیا کرتے تھے اور وہاں پہ ہم کٹ آف ہو گئے تھے کیل سیکٹر کٹ آف ہو جاتا ہے اس روڈ پہ فائرنگ سے اس کی وجہ سے پھر فوج نے دس میل پیچھے ایک اور سڑک بنائی جس کو لسوہ بائی پاس کہتے ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی نیلم ویلی کی ایکچول روڈ ہے لیکن یہ سڑک نیلم ویلی والی انڈیا کی ڈائریکٹ آبزرویشن اور ریچ میں ہے ان کی پوسٹیں بلکل اس کو اوور لک کرتی ہیں لسوہ بائی پاس سیف ہے پٹ اٹس ای ویری ڈیفکل روڈ نوٹ سو ویل میڈ اور جلسہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے کہا کہ اسکلیٹ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں ہم نے دیکھا کہ انڈین سبمرین بھی پاکستانی وارٹرز کی طرف آ رہی تھی پاکستان کے ایک جہاز کو اوور فلائٹس کے انڈیا کے اوپر سے رائٹس بھی ڈنائی کی گئے انیس سو اکتر کا جب ہم آج کی سیچویشن سے موازنہ کرتے ہیں اور جب اس وقت سیچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی تو یہی والے تمام سٹیپس انڈیا لے رہا تھے یا مختلف تھے جی اگر آپ سیونٹی ون کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہیں تو اس میں پہلا پہلا فیکٹر جو کہ بلکل ایک جیسا ہے وہ ہے ایکسٹیریئر منوور یعنی اس وقت بھی انڈرا گاندی نے فورن کرٹیز کے ٹورز کر کے اور پاکستان کو بلکل ایک کارنر میں دھکیل دیا تھا اور ہم آئیسولیٹ ہو گئے تھے مودی صاحب نے بھی یہی کیا اگر آپ دیکھیں وہ ہمارے فرینڈز کے پاس گئے سعودی عربیا یو اے ای ہر جگہ پہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بات چیت کی اور کچھ ایکسٹینٹ تک ان کو ونوور کرنے میں کامیاب ہوئے امریکہ میں اسی طرح سے اب وہاں پہ ٹرمپ صاحب کو بھی انہوں نے کافیات تک پرو انڈیا لابی نے اس کو گھیرا ہوا ہے تو ہمیں جو ہے اس سمت میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہول ٹائم فورنڈ منسٹر چاہیے جو ہما وقت اس کام میں لگ جائے اور جا کر ایکسپوز کرے انڈین ڈیزائنز اسی طرح سے باقی بھی پرائم منسٹر ایس ٹو بی ایکٹیویٹڈ لیکن پرائم منسٹر صاحب اپنی پرابلنز میں پھسے ہوئے ہیں پاناما ان کے گلے پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر وہ فورن آفیس میں کہاں تک وہ خود اس کو لک آفٹر کریں گے اس وقت فورن منسٹر بھی وہ خود ہیں کشمیر کمیٹی پہ ایک پولیٹیکل برائم کے ثرو آپ نے چیئرمن لگایا ہوا ہے جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کشمیر کاؤز کے لئے انڈیا کا مین ایم اس وقت تھا کہ کشمیر سے اٹنشن اٹھائی جائے اور دوسری ان کی ایم ہے کہ پاکستان کو ٹیرریس سٹیٹ ڈیکلیئر کروایا جائے پاکستان کے اوپر ٹیرریزم کا الزام لگایا جائے اس کی آرڈ میں وہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں انہوں نے ان سیکیورٹی پھلائی ہے پاکستان کے بارڈرز پر پاکستان کا رسپانس اس حوالے سے جنرل جاوید اچھو کاری صاحب پاکستان کا رسپانس اس حوالے سے کیا میچ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی ہم نے وہ سٹیپس لیے جو کہ ہمیں لینے چاہیے تھے دیکھیں ملیٹری فیلڈ میں تو پاکستان کا رسپانس ٹھیک ہے کہ جدر بھی فائرنگ ہوتی ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے لیکن انٹرنیشنل فیلڈ میں پاکستان کا رسپانس میں بہت ابھی کمی ہے اور بہت بہتری کی گنجائش ہے جل صاحب آج ڈی جی ایمو نے جب یہ بات کہتے ہیں کہ جناب پاکستان اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ ٹائم اور جگہ کا تائین خود کرے رسپانس دینے کے لیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا ایک ولنرابل سپارٹ چنے ہیں یعنی نیلم ویلی روڈ جو کہ ولنرابل ہے اور انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی ہے تو اسی طرح ہمارے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ ہم انڈیا کی ولنرابلٹی دیکھ کر اور وہاں پر فائرنگ کریں اکراوس ایلو سی ایسی جگہیں موجود ہیں جن پر فائرنگ کرنے سے ہم کافی حد تک انڈیا کو ڈیمیج کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف آبادی کشمیریوں کی ہے اور ادھر بھی کشمیری ہمارے بھائی ہیں تو اکراوس ایلو سی بھی ہمارے بھائی ہیں انڈین پوسٹے تو ویل ڈیفنڈڈ فورٹی فائٹ اور کم ہیں جبکہ ہماری طرف وہ ویلیجز کے اوپر فائر کرتے ہیں اور ہمارے سویلین آبادی کو ڈیمیج کرتے ہیں ہم اس کا رسپونس نہیں دے سکتے ہم ان کی آبادی کو فائر نہیں کر سکتے تو پھر رسپونس کس قسم کا ہوگا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ڈیریکٹر جنرل ملیٹری آپریشن یہ بات کرتا ہے تو ہم واقعی رسپونس کریں گے کہ یہ بھی ایک اور ہی بیانی سمجھا جائے نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر انڈیا باز نہیں آتا آج کی ڈی جی ایمو ٹاک کے بعد تو یہ پاسیبیلٹی ہے کہ پاکستان بھی اسی طرح سے کسی ولنربل سپورٹ کے اوپر آرٹیلری کے ساتھ رسپونس کرے کرے گا یا کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن وہ ہر ایک چیز کو میئر کر کے رسپونس کیا جاتا ہے نا اس میں صرف ایل او سی ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی کافی آلات سب کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر آپ رسپونڈ کرتے ہیں میرے خیال میں کرنا پڑے گا جنرل جاوید شفقائی صاحب بہت شکریہ سنید زفلی شاہ صاحب آپ نے نائیم الحق صاحب کی بھی گفتگو سنی جنرل جاوید شفقازی صاحب کی بھی بات سنی سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فورن پالیسی کا وہ گیپ جو کہ نائیم الحق صاحب آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہی گیپ وہ آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ گیپ تو ہم تقریبا میں روزانہ سنتے ہیں یہ تو ایک قسم کا اگر میں یہ کہوں کہ یہ اٹاک آف تا کنٹری پہر گئی یہ بات بیل سوس اختلاف کی طرف سے تو ہے وہ سنتے رہتے ہیں آپ کو ہندوستان جو جو آپ نے بھی شروع ہوئے کہا اور یہ کہا جاتا ہے وہ جنگی جنود اس پر سوار ہے ہماری طرف جو ہے جس کی وجہ سے یہ یہ الزام دوسرا جو آپ نے کہا ہے ادھر ادھر جنگی جنود ہے ادھر جنگی سکون ہے یہ ایسے میٹر آف پالیسی بھی ہو چکتا ہے لیکن آج شکر ہے دیفنس منسٹر نے کو بات کی اور میں سمجھ دوں کہ اس بات میں وزن ہے جہاں تک یہ دوستانی شرارت ہے اب ہمیں نہیں سبت کہ مودی صاحب کیا کرنا چاہتے لیکن میری اپنی ذاتی تکیں تک انہوں نے ایک سب کی وار لانچ کر دی ہے ہم نہیں پتا جنگی جوہیں سبتر سمجھتے ہوگی ہے یا اور جنگی ایکسپارٹ ہے میں تو ایکسپارٹ نہیں ہوں میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں لیکن جو اگر سارا دیکھا جائے اس ریجن کا اور پھر وہ معایدے جو ابھی دو ڈائی بینے پہلے ہوئے بیٹوین امریکہ اور انڈیا تو وہ سب کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھ دوں کہ وار لانچ ہو چکی ہے شاید اس میں گرمی اور شدت بیس جنوری کے بعد جب ٹرانسور آف پاور فرام اوباما ٹو ٹرم ٹرم جائے گی اس کے بعد یہ اس میں مزید شدت آئے اب اس کو ہماری جو پالیسی زیادہ داریخ ہیں ہمارا تو زور سارا یہی لگ رہا ہے نا مطلب کہ حکومت کیا کر رہی ہے اگر میں حکومت کی طرف کا ورکر ہوتے ہوئے یہ کہوں اپوزیشن کیا کر رہی ہے اپوزیشن کیا کہے گی کہ کیا ہم جب دوکے لے کر چلے جائے تو کیا گورنمنٹ بڑکے لے کر چلی جائے بات صرف ہے پالیسی کی اور بار بار سوئی آکر کھڑی ہو جاتی ہے ہماری عظم اختلاف کی بجائے اس کے کہ اس ایشو پر قوم کو کٹھے کوئی راستہ دکھانے کے وہ یہ کہ وزیر خارجہ نہیں ہے میں سمجھنے والی بات ہی ہے وزیر خارجہ ہے اگر ایک شخص وزیراعظم ہو سکتا ہے تو وہ وزیر خارجہ نہیں ہو سکتا وزیر خارجہ گوڈ ڈیلیور نہیں کر سکتا ممکن ہے اس طرح نہ کرتا ہو جس طرح جنہ جوید صاحب چاہتے ہیں یا کر سکتا نہیں کر رہا ہے سلیم انڈویوالا صاحب آپ نے زفر علی شاہ صاحب کی بات کی اور انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ریز کیا کہ جنگ شروع ہو چکی اور اس میں فردر اسکلیشن آئے گی لیکن آپ کا اور پی ٹی آئی کا جو الزام ہوتا ہے وہ بطور اپوزیشن ہے آپ نے کیا کیا بطور اپوزیشن آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا یہ زفر علی شاہ صاحب کا سوال ہے پوائنٹ ہے کہ آج بھی ہم نے اس کے اوپر بڑی debate ہوئی ہے سینٹ میں انڈیا کے اوپر جو یشو چل رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ opposition there have already been few debates in the senate on this indian activity at the borders میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ foreign minister کی دیکھیں ابھی ہمارے chairman نے بھی pilawal صاحب نے بھی ایک چار میں سے demand میں ایک demand یہ ہی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں it's not a question کہ prime minister can be if he can be a prime minister he can also be a foreign minister that is not the question the question is does the prime minister have time to play the role of a foreign minister he doesn't have the time and foreign minister is a full time job Arshad صاحب he has to be like Naeem صاحب نے کہا he has to be going around carrying your cause conveying your cause and raising your issues اب وہ تو ہو ہی نہیں رہا تین سال سے ہمارا کشمیر کو چھوڑ دیں آپ کوئی بھی cause raise نہیں ہو رہا ہماری water issues ہیں ہمارے دوسرے issues ہیں تو we are not internationally we are nowhere اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا foreign minister is not there and اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ prime minister نے لگایا میں وہ کریں گے I don't think کہ they are capable and neither they have the political support کہ وہ اس type کی چیز کر سکے so without a foreign minister I don't think your foreign policy can travel اور foreign policy can seriously be followed اگر کوئی ہے کیونکہ ہمیں تو اس پہ بھی ڈاوٹ ہے کہ foreign policy کوئی نہیں ہے and who is making and who is making the foreign policy where it is being made where it is being debated we don't see it and even جواب دینے کے لئے lot of times there is nobody there on questions اور انڈیا کے اوپر تو questions ہو رہے ہیں and there is a call attention which is coming I think in the next session or maybe on Friday that why have we not stopped the trade with انڈیا ہم بات کر رہے ہیں جی فلمیں بند کر دیں اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا دو بلین ڈالر یہاں سے جا رہے ہیں انڈیا ہر سال بلکہ وہ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں ہر سال جو ہم انڈیا کو دے رہے ہیں you know in return where is they are killing our people تو I mean where is the policy nobody has woken up to these things اب ہم as opposition جیسے زفر صاحب کہہ رہے ہیں opposition کیا کر رہی ہم تو یہ چیزیں raise کر رہے ہیں سینٹ میں ہم تو جگا رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ بھائی کوئی کوئی چیزیں کرو کوئی action لو against انڈیا کوئی you know let them feel کہ ہاں اس کے effect انڈیا میں پی آئیں گے صرف یہ کہہ دینا کہ جی انڈیا کو بڑا نقصان ہوگا اگر جنگ ہوگی that is not enough but مجھے یہ پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں ہم نے پیاز بند کر دی تھی آپ کو یاد ہوگا گلانی صاحب نے پیاز بند کر دی تھی انڈیا جانے سے تو جو high commissioner تھا وہ میرے دفتر آ گیا تھا اور اس نے کہا یار خدا کے لیے یہ پیاز وہاں جانے دو نہیں تو گورنمنٹ گر جائے گی تو you can imagine کہ پیاز can make a government fall of india how sensitive things can be in india تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے میں کہ جی وہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے ارے یار it's about time ہم بھی ان کو ماریں what are we doing we are doing nothing there is no policies افرد i understand i understand یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کیا method use کر نہیں نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں i understand اور صدی سی بات عرشت صاحب یہ جنگ جو میرے نزدین شروع ہو چکی ہے یہ اس جنگ میں دستان یہ نہ سمجھے ٹھیک ہے اجم میں بڑا ہے ساری بات ہے ساری بات ہے اپنی جنگ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ پہ لے گی اس مقالتے پہ مودی صاحب نہ رہے اور میں سمجھ دوں کہ پتا نہیں وہ ان کی مت ماری گئی ہے اکل ماری گئی ہے ان کی کہ بھئی جس ملک نے تمہیں چائے بناتے بناتے ملک کا مزیریات بنا دی ہے اور ڈیڑھ عرب کی عبادی اور پلس بیس پچیس کروڑ کے عبادی کو یہ صرف دونوں ملکوں کی عبادی باری بات نہیں ہے یہ پوری کی پوری ورڈ اس کی لپیٹ میں آئے گی ہم ایسے خطے میں نہیں رہ رہے کہ یہ اس کو کوئی اگلور کر دے گا یا اس اس میرے اس وار کی تپش سے بچ کر پیچھے آڑ جائے گا ایسی باتیں یہ اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے در دیکھ امپارٹنٹ ہے بیس جنوری کا نئے صدر صاحب کا آنٹا چونکہ یہ جو اچھل کود کر رہے ہیں اپنا مودی صاحب یہ صرف اپنے مسل پہ نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بڑا بھاری کی جنڈ ہے اور وہ بڑا کلیئر میں کم ہم کوئی اور کسی کو ہویا میں اپنے طور پہ آپ کو تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں حکومت کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں کے نہیں اور جس طرح زفرلی شاہ صاحب بڑی کلیئر ہیڈیڈلی بتا رہے ہیں کہ جنگ شروع ہونی نہیں ہے ہو چکی ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا شاہ صاحب کی دیکھیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کشمیر کی خود مختاری اور آزادی کے لیے یورپ میں کوئی ہماری سپورٹ نہیں ہے امریکہ میں کوئی سپورٹ نہیں ہے اقوام متحدہ کے بان کی مون جب اسلام بعد آئے تو میاں صاحب نے ان سے کشمیر کا ذکر کیا تو وہ مسکرا کر انہوں نے ٹال دیا یعنی اقوام متحدہ کے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے اگر کوئی پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ یا بین لقمامی کمیونٹی سے کہیں گے کہ آؤ کشمیروں کی مدد کرو تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کیا رد عمل رہا ہے ابھی تک ہمارے اپنے اسلامی ممالک میں اس کی ایک محدود حمایت ہے کشمیری آزاد میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے ہماری پولیسی واضح نہیں ہے ہم بحیثیت ایک اٹومک پاور ہم نے وہ اختیارات خارجہ پولیسی ہمارے ایٹمی دھماکوں کے بعد کمزور ہو گئی مشرف نے پاکستان کو امریکہ کی گود میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی تو قوم کے قوم کے منگو کی ترجمانی ہماری فالن پولیسی اس وقت نہیں کر رہی صرف چین ہمارا واحد قابل اعتماد دوست ہے جو پوری دنیا میں ہماری حمایت کرتا ہے اس سے ہمیں تعلقات بڑے اچھے ہیں اور اچھے ہونے چاہیے ساری قوم اور یہ کریڈٹ تو دیں گے نا آپ نوازشی صاحب کو یہ کریڈٹ تو جناب سند باسٹ تریشٹ سے ذرفقار علی بھٹو نے جب جا کے سائن کیا تھا اس لقتہ چلا آ رہا ہے کیا کیا چین سے تعلق میاں صاحب کو بالکل کریڈٹ نہیں دوں گا میں انہوں نے کیا کیا ہے چین سے تعلقات مجھے یاد ہے میں سٹوڈن تھا چین کا صدر وزیراعظم جب پاکستان آئے تھے کیا زبردست استقبال ہوا تھا یہ سن تریشٹ میں ذرفقار علی بھٹو انہوں نے آغاز کیا چین سے تعلقات کا اس وقت امریکہ بھی ناراض ہوا تھا ان کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا ہے اس معاملے میں مجھے ایک وقفہ لینا ہے ناظرین اور جب بات ہوتی ہے کہ جناب پاکستان ایک مضبوط ملک ہے نیوکلیر ویپنز کی بات ہوتی ہے تو آج کل ملکوں کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ صرف فوج سے نہیں ہوتی اس میں ایک ڈاکٹرائن ایک کامپریہنسف نیشنل سیکیورٹی جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب تعلیم کتنی ہے روزگار لوگوں کو کتنا مل رہے ہیں ملک میں غربت کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے لوگوں کی زندگی کس طرح سے بسر ہو رہی ہے ان ساری چیزوں پر بات کریں گے کہ آج کیا کامپریہنسف نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی جو ہم ملیٹری ڈاکٹرائن کی تو بات کرتے ہیں کہ آن جی ہمارے پاس ایٹم بم میں تیسی ایٹم بم چلا دینا ہے یہ کامپریہنسف نیشنل سیکیورٹی کے باقی ایلیمنٹس کدھر ہیں ایک وقف ہے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں آرمی چیف نے کور ہیڈکوارٹر راولپنڈی میں ایک اجلاس کی سربرائی کی ہے اور یہ اقامات دیئیں کہ آئندہ بھارتی جاریت ہو تو اس کا موت توڑ جواب دیا جائے آج ناظرین وزیراعظم ہاؤز میں الودائی تقریب بھی تھی چیئرمنٹ جوئن چیف آف سٹاف جنرل راشد محمود صاحب کے لیے اور اس تقریب میں جب ہم نے بیٹھ کے وہ ساری چیزیں دیکھیں تو پتہ لگا کہ ایئر چیف بیوان تھے نیول چیف بیوان تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں پہ موجود تھے لیکن آرمی چیف نہیں تھے جب ہم نے اس پہ معلومات حاصل کی تو پتہ لگا کہ آرمی چیف صبح کراچی گئے ہوئے تھے کور ہیڈ کوارٹر وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی آپریشنل معاملات دیکھے اور شام کو ان کی انتہائی اہم مسروفیات تھیں جس وجہ سے آج پرائم منسٹر ہاؤز نہیں جا سکے لیکن جو ان کے لیے الودائیہ تقریب ہوگی پرائم منسٹر ہاؤز میں اس پہ یقیناً شرکت کریں گے ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں سنیٹر سلیم آنگوالل صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کومپریہنسیو نیشنل سیکیورٹی کے تو اس کے بہت سارے ایلیمنٹس اور ہوتے ہیں ایک تو ملٹری ایلیمنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے جو ایکنومک ایلیمنٹس ہوتے ہیں آج بھی ہم کچھ خبریں دیکھ رہے تھے کہ اگلے دس سال میں پاکستان ایکنومکلی کولیپس کر جائے گا غربت کتنی ختم ہوئی ہماری اللیٹریسی کتنی ختم ہوئی جابز ہم نے کتنی کریئٹ کی کیا صورتحال ہے ہماری کومپریہنسیو نیشنل سیکیورٹی کی جی میرے خیال سے that is in the worst situation right now اور یہ جو آپ بات سن رہے ہیں یہ تو میں کئی دفعہ floor of the house پہ کہہ چکا ہوں کہ ہم ڈالرز برو کر رہے ہیں اور روپی کے لون واپس کر رہے ہیں اور ہم اس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں جہاں کہ there is you know we'll have point of no return but to default and declare bankruptcy and یہ جب تک اس کی ریلیزیشن نہیں ہوگی i tell you we are in serious trouble اور future governments جو بھی آئیں گی they will not know what to do مطلب یہ تو اتنی خطرناک situation develop ہو رہی ہے کہ 75 billion dollars ہم کرس کر چکے ہیں and everybody in the world says that if you cross 100 billion dollars پاکستان's debt you are point of no return سر ایک ڈیٹ لیمٹیشن ایک بھی تھا بالکل ڈیٹ لیمٹیشن ایکٹ ہے اور آج بھی ہے جس کو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں نون سٹاپ اور ہم اس کے بارے میں اکثر بھی ریز دس پوائنٹ مگر وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جی وہ ایک سال میں ایک دفعہ یہ پارلیمنٹ کو ریپورٹ ہوتا ہے اور اس کی ایکسپینیشن دی جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو we are in constant violation of debt limitation act اور ہم کچھ نہیں کر رہے and believe me this is a bigger disaster than fighting a real war this is the real war میں آپ کو بتاؤں اور economic failure of a country آپ نے رشیہ کو دیکھا صبح اٹھے تو وہ ملکی ختم ہو گیا ان کو سمجھ نہیں آئی بہت مضبوط تھے military is not the only option atomic bomb آپ کے پاس پڑے رہ جائیں گے اگر آپ economicly ختم ہو گئے نعیم الہج صاحب بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں سلیم دیکھیں پاکستان یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے آتے ہی آپ حساب لگا لیں روزانہ ساڑھے سات عرب روپے کے کردل لیے ہیں روزانہ روزانہ پچھلے تین سال میں ساڑھے ساڑھے سات عرب روپے کردے روزانہ گورنمنٹ بورو کر رہی ہے پچھتر عرب ڈالر کے کردے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور پندرہ ہزار عرب روپے domestic debt ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو اور ان کی جو حکومت کی جو آمدنی ہے وہ تین ساڑھے تین ہزار عرب سے زیادہ آئی ہو ہی نہیں رہی ان کے revenueز ہی بڑھ رہے ہیں کردے چودہ سو پندرہ سو عرب روپے فوق کے حاجات آٹھ سو عرب روپے بچتا کیا ہے پھر ان کی ناقص policies جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو تبہ کر دیں گی اسے ہی کہہ رہے ہیں سلیم سو عرب ڈالر یہ جا رہے ہیں سو عرب ڈالر کی طرف روپے ڈڑھ سو روپے کا ہونے والا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے تین سال کے اندر یہ قرضیں واپس ہی نہیں ادا کر پائیں گے یہ پتہ نہیں آپ پاکستان کے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ٹاپ پاک جو اکانومیسٹ ہیں پانچ ان کو بلا کے پروگرام کیجئے عصاب دار کے ساتھ بٹھائیے پھر آپ کو پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے عصاب دار is not an economist he is an accountant ماہرِ معاشیات جو ہیں وہ رو رہے ہیں تین ٹاپ کے جو اکانومیسٹ ہیں انہوں نے اتنی زبردست وارننگ دیئے مگر ان کے بالکل اقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں اس حکومت کی یہ روزانہ سات عرب روپے کے قرضے کیونکہ معیشت کی پیداواری نہیں کر رہے معیشت سے پیسے نہیں ہو رہے ہیں بلیک اکانومی پاکستان کی جو افیشل اکانومی وہ پچیس ہزار ایر روپے ہے بلیک اکانومی تیرہ ہزار ایر روپے ہے اس کو یہ نیٹ میں نہیں لا رہے ہیں اس کو کسی طریق کوشش نہیں کر رہے ہیں تینتیس ہزار لوگوں کی ایک لسٹ ایف بی آر نے نکالی تھی انکم ٹیکس کی اس پہ یہ انکم ٹیکس نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں میری تو سمجھ بنی آتا ہے ان کو پل پلوں کے استطاع روڑوں کے استطاع اور یہ بورو کرو بورو کرو اور ہم لوگ ہماری نئی جنریشن یہ اگلی حکومتیں ہوں گی ان کو بڑی سخت مسئیبت کساننا پڑے گا اور وہی وائلیشن ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کی حکومتیں ہوں گی نوازشیر صاحب تو سٹرانگ پرائیمنس ہیں زفیلی شاہ صاحب آپ نے دونوں کی گفتگو سنی وہ ایک شیر ہے آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کرس کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی یہ ہماری فاقہ مستی کچھ اسی طرح کا شیر ہے تو اگر یہ والے حالات جو دونوں صاحبان آپ کے رائٹ اور لیفٹ پر بتا رہے تو ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت ہے باہر سے دیکھ وہ دشمن میں بہت ہے کہ وہ تو پیاس سے مار جائے گے ہم ویسے ہی مار جائے گے ہم آس سے مار جائے گے بات ٹھیک ہے بالکل میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہہ چکر ہوں کرز یہ آپ نے شیر جو ہے وہ بھی صحیح لگو ہوتا ہے کرزوں سے بھی کبھی قومیں بنتی ہے ٹھیک ہے آج کی دنیا میں آج پوری دنیا جو ایک ویلیج بھٹ گئی ہے جس میں لہن دین بھی ہوتا ہے تجارت بھی ہوتی ہے ساری باتیں ہوتی ہیں کرزیں بھی ہوتے ہیں کرزیں لیے بھی جاتے ہیں واپس بھی کیے جاتے ہیں لیکن بالکل داروں کو دار آپ سارے کے سارا ہے ساری کرزیں کرزیں بڑھے تو وہ تو کسی در آپ کر جائیں گے کشکول ہوں کشکول ہوں کشکول توڑ دیا وہ کدھر گئے کشکول کے ٹکڑے پھر کٹھا کر کے پھر کٹھا کر دیا کرز لینے سے کبھی کوئی نہ گھر بنتا ہے نہ کوئی قوم بنتی ہے نہ کوئی بلک بنتا ہے محنت ہے محنت آپ کریں گے تو آپ آگے بڑھے گے تو اسحاق دار صاحب محنت نہیں کر رہے نہیں وہ محنتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اسحاق دار صاحب جو ہے وہ محنتی ہے جن رات کام کرتے ہیں دھڑا دھڑا کرتے ہیں یہ بھی تھوڑی محنت مزید سستہ کر دیا جیسے وزیاز نے کہا پچیس روپے کلو اور لوگ ڈھونٹے رہے کدھر مل رہے ہیں پچیس روپے کلو وہ غلط بتاتے ہیں وہ تو کئی بندہ بکیا چکتے ہیں ساتھی جو دائم آیا وہ خواب کا غلط فکر جو ہے وہ دے دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا یہ تھوڑی محنت ہے کرزہ بھی کوئی ہر کسی کو ملتا ہے کرزہ یہ امپورٹنٹ بات ہے نا ہر کسی کو کہاں سے کرزہ ملتے ہیں اور آپ کہے تھے فارن پالیسی ان کی ناکس ہے اکنومک پالیسی ناکس ہے قطر کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات وہاں سے لیٹر آ جاتا ہے دبائی میں کاروبار سعودی عرب میں کاروبار برطانیہ میں کاروبار انیس سو چھتر کی میں ویکی لیگز دیکھ رہا تھا یو ایس سیس سکریپ کی امپورٹ اس سے بہتر ایکسپیریس شخص آپ کو مل سکتا ہے آپ اپوزیشن بڑھائے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں صرف نہیں بلکل اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں پینما بل ہم نے پیش کیا ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کوپریٹ کر رہے ہیں ان دی ایفرٹس ان دی سپریم کورٹ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آج بھی سپریم کورٹ میں آپ خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کوپریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بلکل we are supporting the Panama bill we are supporting the Panama case who says we are not supporting اور آج بھی آج بھی آپ کو پتا ہے Panama bill کی extension آئی تھی جس پہ میں نے خود کھڑے ہو کے میں نے اس کو oppose کیا ہے اور اور by voting وہ Panama اس کی bill کی extension آج approved نہیں ہوئی اور bill extend نہیں کیا گیا so the bill has to be passed by the by the senate and has to be passed by the national assembly if they want to prove کہ they are not guilty because not passing the bill shows that they are guilty تو آج یہ تو آج کی منہ آپ کو خبر دے رہا ہوں ایک اور بھی تو آ رہا ہے نا کوئی قانون نے آکے جی سپریم کورٹ اگر کوئی ججمنٹ دے دے سوہو موٹو پہ تو اس کو challenge کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں وہ قانون has nothing to do with Panama leaks that has nothing to do with Panama leaks یہ بہت پہلے سے pending ہے in the national assembly مگر اس کو کبھی seriously لیا نہیں کیا اور اتزاز ایسن صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ میں وہ کہتے ہیں یہ bill لائے اس لیے جا رہا ہے نہیں دیکھیں بل تو پہلے کہا ہے but timing کے لیے جو اتزاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ timing کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیوں لائے جا رہا ہے that is the point وہ اس لیے لائے جا رہا ہے وہ اب یہ تو لانے والوں کو پتہ ہوگا پاکستان پی پاکستان پارٹی سپورٹ کرے گی اس کو there is a question mark I don't know ابھی یہ تو پارٹی نے decision لینا ہے کہ ہم اس کو اس وقت سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے نایمالک صاحب کیوں اتنے ہمارے table تو آپ ہی نہیں کی ہے نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں but اس وقت تو it was not put through bill تو actually it was broad by us years ago ہاں ہاں وہ تو table یا position نے کیا ہے تزاز صاحب نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے نہیں نہیں وہ تو آپ چوبیسی amendment کی بات کر رہے ہیں جی جی چوبیسی amendment چوبیسی amendment حکومت نے آج اس زمانے میں introduce کر آ کر یا اس کا ارادہ کر کر ایک میں سمتا ہوں بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے مقاصد مقاصد واضح ہیں سپریم کورٹ ان کے خلاف یعنی فیصلہ کریں اس کو تصریم نہیں کرنا چاہتے اور کوئی اس کا نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پھر وہ اپیل میں جائے وغیرہ وغیرہ جو اس وقت اجازت نہیں ہے یہ پیپل پاڈی والا وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے رہے آپ میں بات کہہ رہا ہوں چھو فورٹ ونڈی فور یہ پاس کون کرے گا پاس تو یہی کریں گے ان کے مجاریٹی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ دیشن سملی میں پاس نہیں ہو سکتا آپ کی جہاں پہ جنٹی ہیں وہاں تو کریں وہاں تو کریں چلیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ مگر جس طریقے سے اس کو مطارف کیا جا رہا ہے نتظہ صاحب کو ابجیکشن ہے ٹائمینگ پہ حکومت کا ابجیکشن نہیں ہے بٹھے ٹائمینگ پہ ابجیکشن ٹائمینگ پہ اس پہ کوئی ڈیل تو نہیں ہے نہیں جی ناظرین آپ پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ کے بعد حکمران خاندان اور بیرون ملک اساس ہے اور استغاثہ کا کیس کتنا سٹرونگ ہے لیگل ٹیم بھی بدل گئی نئے ترجمان بھی آج انڈکٹ ہو گئے سینٹرل انفرمیشن سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کا کیس کتنا سٹرونگ ہے ثبوت کتنے زیادہ ہیں اس پہ بات کریں گے ایک وقفہ کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج ایک فیصلے کا ہماری سٹیٹ منسٹر فور انفرمیشن نے بتایا کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں کیا کہا انہوں نے اور اس کا سالانہ خرچہ کتنا ہے ذرا انہی کی الفاظ میں سن لیتے ہیں اکتوبر پہلی تاریخ سے لاغو ہوں گی فرسٹ اکتوبر دو ہزار سولہ سے اور چالیس کروڑ اور کچھ ہزار اس کے اوپر نیشنل ایکس شیکر کے اوپر اس کا ایمپیکٹ آئے گا ناظرین بلکل تنخواہیں بڑھنی چاہیے لیکن سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں غربت جو انافیشل سروے ہے وہ کہتے ہیں تقریباً پچاس فیصد آدھی عبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزاری ایکنومک سروے اس کی ڈیفرنٹ فگر زیتہ ہے جس پہ کہ انڈیپینڈنٹ انیلسٹ ہمیشہ کوششن کرتے ہیں سلیم آنوی والا صاحب پارلیمنٹیرینز کی واقعی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت تھی غربت ملک میں ختم ہو گئی ہے باقی ایشوز سالو ہو گئے ہیں بے روزگاری ختم ہو گئے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز پہ چالیس کروڑ روپیہ سالانہ خرچ کیا جائے عرشت صاحب دیکھیں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی آپ کی جاب ہوتی ہے پارلیمنٹیرینز آلسو جاب in a way you are conducting a duty تو کم سے کم اس آدمی کے پاس اتنے تو ری سورسز ہوں کہ وہ اپنے ایک ڈیسنٹ جگہ منٹین کر سکے اپنے لیے ٹرانسپورٹ رکھ سکے اور ایک پریزنٹیبل وے میں پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کر سکے sorry to say ہمارے کچھ پارلیمنٹیرین آپ جو 50% کہہ رہے ہیں ہم بلو دی پاورٹی لیول ہیں کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی اس سیچویشن میں ہیں سرگیے کچھ جو وزیر ہیں وفاقی وزیر ان کی حاضریاں اس پر سکرین پر چل رہے ہیں نہیں دیکھیں میں وزیروں کی بات نہیں کر رہا کسی کی پچاس کسی کی چون حاضریاں دیکھیں وزیرز آر آؤٹسائید پارلیمنٹ ایمبٹ وزیر is in the ٹریجری بینچز وزیرز are not part of the پارلیمنٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی عہدے میں نہیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں زیادہ انکریمنٹ وزراء کو ملا ہے یا آرڈنری میمبرز آف پارلیمنٹیرینز نہیں دیکھیں وہ that is a debatable issue کہ وہ کیوں ملا ہے بٹ میں صرف بات کروں گا ان لوگوں کی جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں جن کے پاس ٹرانسپورٹ ہوتی صبح پارلیمنٹ جانے کے لیے جن کا مجھے پتا ہے کہ کچن ڈیفکلٹی سے چلتا ہے کیونکہ ایسے کتنے پارلیمنٹیرینز ہوں گے سر میں کہتا ہوں ایسے 50% بھی ہوں گے 40% بھی ہوں گے that is not the argument the argument is do you want your پارلیمنٹیرینز to be in that condition do you want your پارلیمنٹیرینز کہ جی وہ اپنے سروائیول کے لیے یہاں پارکنگ لوٹ کو دیکھا ہوگا میں زفر علی شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ زفر علی شاہ صاحب خود بھی سینیٹر رہے ہیں اور ایک honest پارلیمنٹیرین کی ہمیشہ انہوں نے reputation enjoy کی ہے principal میں نے پارلیمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو پارکنگ لوٹ ہیں وہاں پہ آپ نے گاڑیاں دیکھی ہیں کتنے غریب لوگوں کی اور وہاں پہ پارلیمنٹ جب آپ پارکنگ لوٹ میں دیکھتے ہیں کونسی گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پجاروں اور لینڈ کروزر جو دو کروڑ کی نئی گاڑی آتی ہے ایک کروڑ کی تقریبا آتی ہے زفر صاحب زفر صاحب انڈرسٹینڈ وہٹ آئیم سینگ کیا زفر صاحب انڈرسٹینڈ وہٹ آئیم سینگ میں گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا عرشان صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک کی ہے آپ دیکھیں یہ ہمارا تین سو پیدانیس کا آوس ہے نیشنس ہونی کا ایک سو چیہ کا آوس ہے سیننل کا سوال یہ نہیں ہے تلخائے اس لحاظ سے تو واقعی زیادہ ہیں اب پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں باقی دو وہ تلخائیں ہماری تلخائیں سے کئی زیادہ ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہماری تلخائیں ہماری سے برادہ ہمارے پل کی پارلیمنٹیجن کی تلخائیں کم ہیں لیکن ہماری تلخائیں کامن میند سے زیادہ ہو جاتی ہیں ان سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہ طرف فرق کہ کہاں ایک آج کا جو پچھلے بارے بجٹ تھا اس میں تیرہ آزار کی تھی لویس ویچ تیرہ آزار جو کہ وہ بھی نہیں مل رہی پندرہ آزار بیشوار آزار تلخائیں اس لحاظ سے تو واقعہ یہ ملتا ہے ایک یہ دوسری بات میں بھی اس پارلیمنٹرین کو آپ دیں ان کو فل فسلٹی اور یہاں بھی ملتی ہے صرف دو چار پانچ داس ایسے ہو دیں جن کے پاس کسی کمیڈی کی چیئر بینی نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتے پارلیمنٹی شکریٹی نہیں ہوتے وزیر نہیں ہوتے ورنہ ان کا پھر پیکج اگر آپ دیکھیں تو تنہا تو آج انہوں نے کیا ہے نا لاکھ رویہ یہ اس سے کئی زیادہ چلی جاتی ہے بہت زیادہ چلی جاتی ہے سوال صرف جو ہے وہ قوم جو پوچھتی ہے کہ ہمیں یہ بتائیں دی آپ لاکھ بڑھا دی آپ نے آپ دو لاکھ بڑھا لیں یہ بتائیں کہ آپ نے قوم اور ملک کو دیا کیا آپ دو لاکھ کی جگہ دس لاکھ بڑھا دیں لیکن قوم کو سلیم کے سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہ کم ہو میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کم ہو اور زیادہ غریب ہوں تاکہ ان کو غریبوں کی تکلیف کا احساس ہو ان کو پتا چلے کہ ایک ٹھیلے والا جب شام کو گھر جاتا ہے پچاس روپے لے کے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے جب تک پارلیمنٹیرین غریب کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے وہ غریب کی فلاح اور بہبود کے لیے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کبھی بھی قانون سازی نہیں کریں گے مجھے بتائیں سن اٹھاسی سے لے کر آج تک قومی اسمبلی نے غریبوں کے لیے کیا قوانین پاسے کیے بیروزگاری کے لیے کیا قوانین پاس کیے مہنگائی کے لیے کیا قوانین پاس کیے اپنی طرح بڑھا رہے ہیں ان کو غریب ہونا چاہیے ان کو محسوس ہو تاکہ یہ آئیں بس پر یہ آئیں سیکل پر یہ آئیں رکشہ پر آئیں قومی اسمبلی میں پھر میں نے نایم صاحب کا جواب یہ آئیں ٹرین میں سواری کریں آپ کو کوئی پارلیمنٹیرین پجیرو سے کم نی نظر آئے گا کوئی آپ کو پارلیمنٹیرین سزوکی میں نظر نہیں آئے اسی لیے تو غریب اور غریب یہ میں آپ کو ان کے سوال کا میرے پاس یہ جواب اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ then he can't come here it's very simple this will become club of the rich you want the parliament to become club of the rich اگر یہ منٹالیٹی آپ لیں گے نایم صاحب تو this is what will happen I want the parliament to become club of the poor no it will not it will not آپ کو بتائے چند لوگ جو بات کرتے ہیں وہ آئچلے غریب ہیں کیا بات کر رہے ہیں تکلیف کا احساس کیسے ہو گئے لوگ ان کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں سری ٹکٹس ملتے ہیں ہوای جہاز کے اور پتہ نہیں کیا کیا مراہد ہیں بالکل صحیح کہا جہاز آپ نے پتہ لاکھوں پتہ نہیں کہا جہاز پیکنج ارے بھائی وہ جو چپڑاسی ہے جو بارہ بارہ گھنٹے کام کر رہا ہے تمام اسیمبلی میں اس کا بھی کچھ سوچو جو ٹھیلے والا جو شام کو پچاس روپے لے کے گھر جاتا ہے اس کا بھی سوچو جو غریب پارلیمنٹ کا ڈرائیور میکس مور دن پارلیمنٹیرین آپ سیلریز تو دیکھیں کس کی پارلیمنٹ کی میں آپ سیلری وڈرائیور پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کی آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر وہ ڈرائیور کی ہے تو وہ مجھے اس کا نہیں پتا مگر میں اپنے اس استعداد پر قائم ہوں کہ پارلیمنٹیرین کو غریبوں کی تکالیف کا احساس ہونا ضروری ہے وہ غریب کا سوچتے ہی نہیں آپ مجھے بتایں کہ غریبوں کے لیے کیا قوانین پاس کے لیے قوانین ہوئے ہیں غربہ کے لیے دیکھیں قوانین کیوں نہیں ہوئے منموم بیج ہوتی ہے ہر چیز کی جو بھی رائٹس ہیں جو دیے جاتے ہیں دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تیرا چودہ ہزار میں بجٹ بن جاتا ہے دیکھیں ارشد صاحب سلیم آنوال صاحب اس پہ ہم پورا ایک سپریٹ پروگرام انشاءاللہ اور خاص طور پر کہ لوگوں کے لیے کیا کیا سلیم آنوی والا صاحب زفر علی شاہ صاحب نای ملحق صاحب آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ملحق صاحب ملحق صاحب مطول